ابو بکر نے مسلح چھوڑنا چاہا سچا عاشق ہو تب ہی چھوڑنا چاہا ورنان دواز ہمارے بوست کہتے ہیں نبی حاضر مازل ہیں پر نماز ہتی آپ بھی پڑھتا نبی حیث موجود دم بدم پڑھو درود کے حضرت پی اے یہاں موجود نبی اپنی آپ کو موجود مانتا ہے نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کہتا ہے حضرت جی پھر نماز دے نہیں مجھوری مسلح نہیں نماز یہاں بھی پڑھتا حضرت ابو بکر سچے عاشق تھے نبی آئے ابو بکر نے مسلح چھوڑا یوں قدم جو پیچھے ہتا ہے یوں قدم جو پیچھے ہتا ہے تو نبی اپنی نے دیکھا کہ ابو بکر مسلح چھوڑ رہے ہیں تو نبی اپنی نے وہی سے آواز لگائی مکان احیاب آبا مکان احیاب آبا مکان احیاب آبا ابو بکر کھڑتا رہے ہیں مکان احیاب آبا ابو بکر کھڑے رہو ابو بکر مسلح پہ کھڑے رہو آج میں نماز پڑھا راستے نہیں ایفر کھڑا راستے آیا تیری امامتہ ہوں کے دور تیری امامتہ پہ مہر لگا دیا ابو بکر پھر بھی کھڑے پیچھے آئے نبی اپنی آئے نبی اپنی نے کراہ ابو بکر کو گوہی سے شروع کیا جہاں سے ابو بکر نے چھوڑا تھا پتہ نہیں نبی اپنی کیوں نماز پڑھے وہی ناں وہی ناں یہ نبی اپنی آخری نماز ہے مسجد میں کراہ کو گوہی سے شروع کیا بولو بولو جہاں سے ابو بکر نے چھوڑا تھا گوہی سے شروع کیا ابو بکر پہلو میں مکبر بن گیا مکبر یعنی حضور کی آبات اہستہ تھی کمزوری کی وجہ سے تو وہ اہستہ کہتے ہیں ابو بکر اس آبات کو پیچھے پہنچاتے تھے مکبر بن گیا تھے ابو بکر اس نماز پڑھے نبی اپنی باہر نے پوچھا ابو بکر میں نے جو کہا تھا مسلح پہ کھڑے رہو پھر تم کھڑے کیوں نہیں ہے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں ابو کو حافظ پتر دییو رہا تھا حضرت ابو بکر کے والد کا نام تو عثمان ہے کنیت ابو کو حافظ ہے تو نام تو نہیں لیا کنیت ابو کو حافظ پتر دیو رہا تھا کہ نبی کی موجودگی میں مسلح پہ جڑا جا رسول اللہ میری میں جو یہ تو سچے عاشق کھڑا کہ نبی موجود ہوں اور مانا مسلح پہ ہو حاضر باظر کا یار ایک مسئلہ ہے تو ایک بات پر ازین میں آئیے اگر آپ اس کو محسوس کریں یا سمجھنے کی کوشش کریں یہ جو چھتیس آدمی جماعت کے تعلق علم یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں اور جو بڑے کالش سکور کے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک کے زمانے میں دو قسم کی جنگیں ہوتی تھیں ہے نا نبی پاک کے زمانے میں جنگوں کے دو نام ہیں غزوہ سریعہ ایک جنگ کا کیا نام ہے غزوہ اور دوسرے کو کہتے ہیں سریعہ کیا فرق ہے چھتیس آدمی جماعت کے بچے ہی بتاتے ہیں کیا فرق ہے غزوے اور سریعے میں کیا فرق ہے غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک خود موجود دو ہوں اور سریعہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک موجود ہو کیا نا اگر نبی پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہیں پھر ساڑھے غزو ہونے چاہیے تھے سریعہ یہ کہاں سے بسرہ نکال دیا نبی پاک کیا حاضر ناظر ہونے کے حاضر ناظر ہونا یہ سکھ کسی ہے کیوں بھئی قرآن پاک میں قرآن پاک میں دو قسم کی سورتیں ہیں مکی مہدنہ مکی اور مدنہ یہ بلکل زد کی بات نہیں اگر دوسرے تفکر کا یہاں میں کوئی دوست بیٹھا ہوئے کوئی خدا کے ناظر درمی کی بات ہیں مجبوری بھی نہیں ہے کہ ماننے یہ آب نا ناظر کو میں کچھ کہہ رہا ہوں ہاتھ جھوڑ کے گئے ہم تو غور کی جیئے دو قسم کی آجیں قرآن پاک میں مکی اور مکی اور مکی کیوں مکی لانے والا جبرین ایک بیجنے والا راب ایک قرآن ایک جس ہستی پہ اتنی وہ ہستی ایک یہ مکی بند نہیں کیوں میرا نبی مکی میں تھا تو جو سنتیں وہاں اتنی وہ مکی بند نہیں میرا نبی مدینے میں تھا تو جو سنتیں وہاں اتنی وہ مکنی بند گئی اگر نبی ہر جگہ ہے مکہ مدینہ ہر جگہ ہے تو پھر یہ مکی بند نہیں تقسیم کیسے یہ صورتوں کی تقسیم کیسے میراج کیسا میرا نبی زمین پہ بھی ہے آسمان پہ بھی ہے جنت میں بھی ہے میراج کیسا کہیں جی لوگاں انکار کرنا پڑے چنانچہ حضرت اگر کہتے ہیں میری بیجور آپ کی موجودگی میں میں مسلح میں ہوں تو نبی پاہت کا نظریہ بھی یہی تھا کہ میرے امت میں سب سے عالی اور افضل شخصیت اگر کسی کی ہے تو وہ کون ہیں خاندان علی کی میں نے بات کی سنیے کتاب الشافیت پوسی کی ہمارے بات کی کتاب یسین کی نہیں یسین کی سمجھے آنے یسین کی نہیں شین کی کتاب الشافیت دوسری کی اٹھائیے حضرت علی جا رہے ہیں سلطنت ہے امیر المومنین ہے اقتدار ہے کوفہ کا والا ہے جا رہے ہیں ایک آدمی نے حضرت علی کو دیکھ کے کہا یا خین الخلائے کے باہدت انبیاء انبیاء کے بعد ساری کائنات سے عظیم ہستی حضرت علی نے اس کی بات کو سنا واپس آئے منادی کو بلایا کوفہ کے باداروں میں اعلان کرو امیر المومنین مسجد میں خطبہ دینا چاہتی ہیں اکٹھی ہو جاؤں لوگ اکٹھی ہو گئے امیر المومنین آ رہے ہیں امیر المومنین نے اس بات کا ذکر کیا کہ آج بازار میں اتمند نے یوں کہا پھر امیر المومنین نے کہا ایوہ ناس اے لوگو اِنَّا خیلًا خوائے کے بَعْدَ الْاَمْبِاءِ اَبُوْ بَخِرٍ سُنْ مَحُمَرٍ اٹھاؤں کتاب و شابی کو سیدھی یہ تیرے مذہب نہیں کیا ہماری تو نہیں تو مگر میرا نہیں منتا نہ من اپنا تو اُنھی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے باعت ان کی اور اُنھی کی میں پھر زبان تاہوں چلاوت میرا ہے راعت ان کی کتاب تو تمہیں خیلًا خلائے کے بعد الانبیاء اَبُوْ بَخِرٍ سُنْ مَحُمَرٍ آگے سنو آگے سنو سنو سنگیوں تے آگے سنو حضرت علی نے فرمایا اَبُوْ بَخِرٍ آج کے بعد اگر اُنھی مجھے اَبُوْ بَخِرُ اُمَرْ بَخْزِیلَتْ دے گا تو میں اسے حدِ قَزَف کے حسیر قوڑے مانوں گا جھوٹ بولنے بھی کتنے قوڑے مانوں گا حضرت علی کی زمان سے اپنی صدا بھی سنو ہم نے بلزبانی نہیں کرنا ہم تو خدا کی قسم یہ چاہتے ہیں اللہ کرے ہماری اس تغرین سے کسی بندے کا عقیدہ درست ہو بلزبانی سے تو عقیدہ درست ہو کس کو ہی رائیوان پر آئے آئیے حضرت علی کا عقیدہ آپ نے سنا عملی طور پر ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی حضرت فاطمہ سے آپ کی چار آبادے ہوئی حسن، حسین امی قرسون، زیند دو بیتیاں اور دو بیتے یہ حضرت فاطمہ سے آپ کی اولان ہوئی نبی پاک کے انتقام کے چھے مہینے بعد حضرت فاطمہ کا انتقام ہو گیا اس کے بعد حضرت علی نے دھیڑو شادیاں کی اور حضرت علی کے بیتے بیتیاں ہوئی تقریباً اٹھارو اور آدم تو ہم تصرف دو دیں گا حضرت علی کے ہاں بیتاں جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں فریقین کی سین کے بھی شین کی جتنی اٹھارو انساب کی کتابیں بلازری کی انساب انساب اشراف بلازری کی اس کے ادامہ تذکرد لائمہ ملہ معاکر ملینسی کا اور تنکیل مگا اور تشفر گھو مہ اور عباس کمی کی کتابیں یہ ساری تاریخ کی انساب کی کتابیں اٹھا لیں حضرت علی کیا پیٹا ہو دوسری بی بی سے دوسری بی بی لوگ آئی اللہ نے پیٹا دیا نام کیے پرکھا ہے حضرت علی نے کہا اپنے اس پیٹے کا نام اپنے نبی کے نام پر محمد رکھا ہے کیا نام رکھا اسکار جانتے اس محمد حضرت علی کے اس پیٹے کو جانتے اس کو کہتے ہیں محمد ابن حنفیہ حنفیہ اس کی ماں کا نام نہیں